اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے یہاں میں باہر کا موسم دیکھ رہی تھی موسم بہت پیارا ہو گیا آج یہ بعد میں کچن میں آئی آج میں آپ کو نمک پارے بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان سی اس کی ریسپیاں بہت مزے کے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لے لیا دو کپ میدہ باول میں میں یہ شامل کروں گی اس کے بعد میں نے لے لیا ہاف کپ میلٹ کر کے ڈالٹا گی اپنے ڈالٹا گی ہی استعمال کرنا ہے اس میں آئل استعمال نہیں کرنا اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹی سپون جائے گا نمک کوش عمل کر دوں گی اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کلونجی کلونجی آپ نے ضرور ڈالوئی ہے اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے نمک پارے پاروں کا اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح گھون لوں گی خاطوں کی مدد سے میں اچھی طرح اس کو مکس کر لیا میں نے مکس کر کے اس میں میں صرف دو سے تین گھون پانی کے شامل کروں گی اور اسے اچھی طرح گھون دوں گی اس کی ساتھ سے دو تھیار کر لوں گی اس کی ساتھ دو آپ نے تیار کرنی ہے اس کو نرم نہیں گھوننا آپ نے اور اس کو پانٹ سے سات منٹ کے لیے میں نے دیکھے مزید گھون دا تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی دو تیار ہو جائے اس کو اب میں پانٹ سے سات منٹ cut یہ ریسٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے ساتھ ہی ایک پین میں میں نے آئل ڈال دیا تاکہ آئل اتنے دیر میں گرم ہو جائے اس کے بعد میں نے دو کو لے لیا اب میں اسے بیل لوں گی گول سا پیڑا بنا کے پہلے میں سے ہاتھوں کی مد سے پریس کی ہے اور اس کے بعد میں نے بیلنے کی مدد سے بڑی سی روٹی بنا رہی ہے اب میں اس کو شوری کی مدد سے اس طرح لمبی لمبی کاٹ لوں گی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیا اور ان سب کو کٹھا کر لیا یہاں میرا آئل بھی جرم ہو چکے اب میں اٹھا کے سارے اس طرح سے کریں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں ان پر کلر آنا شروع ہو گیا ان کو فرائے کر لوں گی آئل کو اپنے اچھی طرح گرم کرنے پھر اس میں ڈالنے ہیں نمک فارد اور اس کے بعد جو باقی بچے تھے وہ کی میں نے فرائے کر لیا بہت ہی کرسپی بنے تھے بہت اچھے بنے تھے آپ بھی ضرور بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ پیک دیں آپ کو کیسا لگا مجھے اور میری فیمیلی کو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ